ناظرین خواج آصف کی تو آپ نے باتیں سن لی ہیں آئیے اب ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں نون لیگ کے سیاسی معاملات کا ہمارے پاس ابسار علم صاحب اور کامران یوسف دونوں موجود ہیں مجھے و صافی آپ دونوں کا بہت شکریہ تینکی ویری مچ پر بینگ ویڈرس ازما بخاری پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے ازما آپ کا بھی شکریہ میں آپ کا وی لاغ کا ایک حصہ دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے ایک سٹنگ خاتون جج کے کو بزدار صاحب کا فیمیل ورزن قرار دیا اور آپ نے کہا کہ ان کو بقاعدہ لائے گیا تھا کیوں کو جمپ کروا کے یہ آپ کا بیانیاں ہوگا کہ آپ نے ججز کو اٹیک کرنا ہے کیونکہ میاں صاحب نے بھی ایک سٹنگ ججز کا نام لیا ہے تو اب سٹنگ ججز جو ہیں ان کی اوپر فرنٹل اٹیک آپ کی سیاسی بیانیے کا حصہ ہوگا ہے کیا بہت شکریہ طلی صاحب نہیں ایسا بلکل نہیں ہے دیکھئے اجازل احسن صاحب کی جانا تک بات ہے جو نام میاں نوازشریف صاحب نے لیا وہ ظاہر ہے ان کی اب وہ ہماری چوئس تو نہیں ہے مونٹرنگ ججز لگائے گئے تھے وہ ایک باعث رکھتے ہیں ہمیشہ نونلی کے خلاف ان کے بارے میں بھی بہت ساری بات کی جاتی ہے ان کی کوئی جو ہے وہ شروع سے کوئی میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ ایک ان کی کوئی مخاسمت ہے یا کیا ہے اس کی بات بھی لوگ کرتے ہیں جو لاہور کے اندر مقامی لوگ ہیں اور جو ہے وہ ان کا ایک باعث سمیشہ سے نونلی کے خلاف نظر آ رہا ہے سو وہ تو تاریخ کی ایک حقیقت ہے جہاں تک میری بات ہے تو اب انہوں نے ایک سوال ہی ایسا کیا کہ جس پہ قانون کے ایک طالب الم ہوتے ہوئے مطلب ساری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گی کہ جو ہے یہ سوال آپ کو یاد ہے نا بزدار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کان میں ایک میں آواز آئے گی کہ دونوں میں آئے گی تو کچھ ایسا سوال انہوں نے پوچھ لیا کہ جی اب فل کوٹ کی اپیل کہاں جائے گی اس کے اوپر گزارش یہ ہے کہ جو جو میں نے بہت جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جسے سائشہ جو ہے ان کے اوپر بار کاؤنسلز نے اتراز کیا تھا ہڑتال بھی ہوئی تھی بلکہ وہ ایک جلوس اور دھرنا لے کر سپریم کورٹ کے باہر بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کیوں توڑ کر جو ہے یہ آؤٹ آف ٹرن یہ اپوائنٹس نہیں ہونی چاہیے اور ایک اپوائنٹمنٹ نہیں ہے بائی دو وے جو لوگ سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں جو ریپورٹرز ہیں آپ کی بھی نالج میں ہیں بہت ساری چیز ہیں بہت سارے ججز کو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پوائنٹ کیا گیا یہ بندیال صاحب کی مربانی تھی اب وہ انہوں نے جو ہے یہ کیوں کیا تھا لیکن بسیت احترام اب آپ کے باس ایک نیا چیف جسٹس ہے جس کے بارے میں آپ کا اعتماد کا لیول دوسرے جسٹس ساہبان سے بہت زیادہ ہے جس کے اوپر عموماً جو نیوٹرل ہلکیں ہیں وہ بھی بڑا اعتماد کرتے ہیں میں صرف یہ جانا چاہوں گا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ان کے ایک ریمارک کے اوپر آپ اتنا بڑا ایک مقدمہ کھڑا کریں کہ ان کو وہ بندیال کے گروپ سے ہیں اور وہ واحد جج نہیں ہے آپ نے صحیح فرمایا موجودہ جسٹسز ہیں ان میں سے کافی سارے جو ہے کیوں کو جمپ کر کے آئے ہیں میرا صرف مدعہ جاننے کا یہ ہے کہ جب الیکشن کیمپنز ہوں گی جب آپ لوگوں سے بات کریں گے جب آپ جلسے جلوس کریں گے جب آپ میٹنگز کریں گے تو اس کے اندر بھی کیا یہ باتیں سامنے آئیں گی یا آپ نے صرف یہ ایک واقعے کے پیش نظر ایک رد عمل دے دی اپنے وی لاغ میں دیکھئے میں چونکہ خود وکیل بھی ہوں تلت صاحب اور میرا بار سے تعلق ہے جو جس طرح سے یہ پوائنٹمنٹس پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں جو یہ سب بیگراؤنڈز ہیں پھر جسٹس آشا جو ہے بائی دو بے مطلب میری جس law college سے میں نے law کیا یہ وہاں پر جو ہے وہ administration کے اندر اس وقت تھی اور میں مطلب ان کی ویسے بھی ایک ویٹنس ہے میرے ساتھ لیکن میرا میں ایک پاکستانی شہری ہوں میرا میرا ایک حق ہے کہ اور یہ live transmission نے دکھایا ہمیں کہ ہم نے کیسے کیسے ہیرے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو جج سہبان ہمیں انصاف دینا ہے جو ہمیں جمہوریت سکھاتے ہیں ان کے اپنے ادارے میں جمہوریت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ان کی انصاف کی understanding کیسی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کو پر کسی کو attack کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال ہی ایسا کیا جو ایک law knowing person کے لیے انہوں نے شوق کا باعث تھا کہ کیا ایک setting supreme court کی جج خاتون جو ہے کیا ان کو نہیں معلوم کے full court کیا ہوتی ہے کیا ان کو نہیں معلوم کے full court کی جو ہے وہ composition کیسے ہوتی ہے اور full court work کیسے کرتی ہے اور اگر ان کو نہیں معلوم اور by the way یہ انہوں نے سماعت کے شروع میں یہ comment دے دیا تھا جس سے ہمیں مطلب زیادہ اور interest پیدا ہوا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ پاک نے ہمیں انصاف دینے کے لیے کون کون سے ہیرے بٹھائے ہیں پہلے آپ پتہ نہیں جی آئی ٹی میں ہیرے کٹے کیے تھے اور اب ہم یہاں ہیرے دیکھیں چلے میں ہم سار سے پوچھ رہے تھا